اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و سلیم وعلا سیدنا علیم و سیدتنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی و المرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ مبارک و سلیم دنیا کی تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علی رحمہ کی تعلیف اسماؤن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا فصیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے بہترین گفتگو فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر روایات میں ہیں ناظرین کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اغدس میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرزمین عرب بہت گھوم چکا ہوں بڑے بڑے فسحہ کے کلام کو سنا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فسیح کسی کو نہیں پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے عدب سکھایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے عدب سکھایا اور بہترین عدب سے نوازا اور فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے فساحت و بلاغت کے عالی مقام سے کونسی چیز روک سکتی ہے جبکہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوا ہوں اور قبیلہ بنو سعد میں میری پرورش ہوئی ہے ناظرین کرام آج جس ممتاز اور متحر اور پاک ہستی کے بارے میں ناظرین بلکہ یوں کہیے کہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سلسلہ سروردیہ کے خوبصورت ستارے کے بارے میں ناظرین ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں آج ان کا سات سو تریپنوہ عرص ہے دنیا ان کو سید جلال الدین سرخ پوش بخاری علی رحمہ کے نام سے جانتی ہے آج کوشش کریں گے وہی بات جو میں جملہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے چاہنے والے اور ان کے غلاموں کا جو ریجسٹر ناظرین اس میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے قبل ناظرین کہ میں حضرت سرخ پوش بخاری علی رحمہ پر کچھ گفتوگو کروں آئیے ذرا سا تصوری تصور میں اوچ شریف کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ناظرین کہ یہ جو ڈپیٹیشن ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان پیدا کہیں ہوتا ہے اس کو پالش کہیں اور کیا جاتا ہے اور پھر اس کو ریفائن کرنے کے بعد اس کو ڈپیوٹ کا یور کیا جاتا ہے یہ قدرت کا کارخانہ ہے ناظرین اور یہ جو روحانی کارخانہ یہ بڑا عجیب و غریب ہے جو ما فوق العقل ہے جو سمجھ میں نہیں آتا اوچ شریف ایکچولی ناظرین جسے مدینہ الالیہ اور مدینہ السادات بھی کہا جاتا ہے اسے جوگرافیائی ثقافتی مذہبی اور روحانی اعتبار سے قبل از اسلام اور بادست طولو اسلام انتہائی منفرد اور ممتاز حیثیت حاصل ہے یہ قدیم اور تاریخی شہر ناظرین حوادث زمانہ کا شکار ہو کر کئی مرتبہ اجلا بھی اور کئی مرتبہ آباد بھی ہوا تاہم تاریخ میں یعنی زمانہ قدیم سے یہ جو علاقہ ناظرین بہت زرخیز بھی رہا ہے اور خوشحال علاقہ بھی رہا ہے اوچ شریف کی ناظرین وجہ شورت اور اس کی بنیادی شناکت اس خطے میں صوفیہ کرام اور بزرگان دین کے جو مزارات ہیں وہ بنیادی طور پر اس کی شناکت اور آئیڈنٹیٹی ہیں جو ہر دور میں مرجع خلائق رہے ہیں ناظرین مذہبی تاریخی اور صحافتی حوالے سے خاص شورت تکنے والے اس شہر میں نامور اولیاء کرام اور تاریخ اسلام کے معروف بزرگان دین تشریف لاتے رہے اور ان کی تشریف آوری سے یہ خطہ اسلام کے نور سے مکمل طور پر منور ہو گیا مگر ظلم و تاریخی میں یعنی یہ جو علاقہ تھا ناظرین یہ جو خطہ تھا یہ اس وقت منور ہوا جب برے صغیر پاک و ہند میں خاندان سادات نقوی بخاری کے جد امجد حضرت مغدوم شیرشاہ سید جلال الدین حیدر بخاری سرخ پوش علیہ رحمہ کی یہاں تشریف آمری ہوئی یعنی جب آپ کے قدم رنجا ہوئے تو اس کے بعد جا کر یہ زمین اسلام کے نور سے مکمل طور پر منور ہو گئی آپ بعد از نماز جمعہ المبارک پانچ زلحجہ پانچ سو پچیانوے ہجری میں بخارہ میں سلطان سید علی المعید بخاری رحمت اللہ علیہ کے علمی روحانی اور پابند شریعت گھرانے میں پیدا ہوئے ان کا سلسلہ نصب ستروی پشت پر شہید کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے اور اٹھروی پشت میں خلیفہ راشد شیر خدا حضرت علی المرتضہ کرملا و عجل کریم سے جا کر ملتا ہے ناظرین آپ بڑے عالم عارف باللہ فقی عابد اور زاہد ولی تھے روایات کے مطابق آپ نے اپنے والد محترم سے گھر ہی میں ابتدائی تعلیم حاصل کی علم و دانش حاصل کی اور یہ بات بھی ناظرین کہہ دینے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آپ یقیناً ایک مادرزاد ولی تھے یعنی آپ ماں کے بطن سے ہی ایک ولی کی حیثیت سے دنیا میں تو شیف لائے تھے آپ کو سرخ پوش علی رحمہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ سرخ چوگا اوڑے رکھتے تھے آپ کا جو ناظرین نام مبارک ہے حسین ابن علی ہے جلال الدین جلال آزم میر سرخ پوش بخاری وغیرہ یہ سب آپ کے القاب ہیں سات سال کی چھوٹی عمر میں آپ نے ابتدائی علوم سے فراغت مکمل طور پر حاصل کر لی تھی بچپن میں ہی ناظرین آپ سے کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا اور آپ ایک بہت بڑے عالم فقی ظاہد سوالے اور صاحب کرامت بزرگ بن کے دنیا کے سامنے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مکمل طور پر آشکار ہوتے ہیں آپ سے ایک زمانے نے اقتصاب فیض کیا اور آپ کے فیض یعنی صرف آپ کی نسل تک نہیں رہا بلکہ آپ کی نسلوں کے ذریعے سے تا قیامت انشاءاللہ لوگوں میں جاری رہے گا اب بات یہ ناظرین کہ میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ دیکھئے بخارہ میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے بخارہ میں آپ نے ایک خاص عرصہ گزارا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازن سے ظاہر ہے یہ قدرت کے کارخانے سے ایک بنت ہو رہی ہوتی ہے ناظرین اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت جو ہے بنیادی طور پر چلاتی اور ازن دیتی ہے آپ کو ریفائن کر کے آپ کو ٹیون کر کے کیونکہ روحانیت کے سفر میں ناظرین ٹیون کرنے والے بھی مرشید ہوتے ہیں وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں جو نظر رکھتے ہیں تو ٹیون کر کے آپ کو ملتان شریف کی طرف بھیجا گیا ملتان شریف میں آپ کو مزید روحانیت کے سفر طے کروائے گئے اور اس راستے میں آپ کو مزید جو ہے وہ اپنا ریفائن کیا گیا اور کرنے کے بعد آپ کو اوش شریف کے لئے ڈیپیوٹ کیا گیا جو اس وقت جہاں پر جادو ٹونے کا راشتہ ظلم و ستم تھا اور وہ جو اپنا دیو سنگھ تھا اس کی جو حکمرانی تھی بعد میں جا کر ناظرین یعنی جو اس وقت اس کی حکمرانی تھی جس میں ظلم اور جبر تھا اور مسلمانوں کو دبایا جاتا تھا بعد میں جا کر آپ کی تبلیغ کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو اسلام کے نور سے منور کر دی آج انہی پر ناظرین گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت تین سیات موجود ہیں پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں آپ کے ہمارے مصبت کے بہت پسندیدہ ہیں جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب دوسری شخصیت خاندان مبارک سے آپ کا خاص طور پر تعلق ہے اور ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ دو سعادات شخصیت اس وقت سعادات گھرانے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلی شخصیت جناب ڈاکٹر دیوان سید فرحد حسین بخاری صاحب اور دوسری شخصیت جناب صاحب زادہ سید عطیق الرحمان بخاری صاحب آپ بھی ممتاز سکولر ہیں آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم متزہ بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں سید جلال الدین سرخ پوش بخاری علی رحمہ ظاہر ہے آج ان کا ساتھ سو تیرپنوہ عرص ہے اور اس وقت تو عرص شریف میں ایک رونوں کی کچھ اور ہوں گی تو ایک تو یہ کہ بریادی طور پر جو آپ کا خاندانی تعرف ہے وہ کیا ہے ذرا یہاں سے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمہ اللہ قدرت کا حسین انتخاب تھے سبحان اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانیت کے لیے جلا دینے والا فکری اور روحانی مربی کے طور پر چن لیا تھا اس لیے آپ کی شخصیت کے موافق آپ کو ہر اس فضل سے نوازا جس کی ضرورت تھی اس بے سے ایک فضل آپ کا سلسلہ نصب بھی ہے آپ حسینی سید ہیں ماشاءاللہ اور آپ کے سلسلہ نصب میں حضرت امام علی نقی پھر امام محمد تقی اور حضرت امام علی رضا کہ تھرو آپ کا سلسلہ نصب سیدن امام حسین تک پہنچتا ہے سوان میں ارز کر رہا تھا کہ کسی بھی بڑی شخصیت کے لیے اس کے گھر کی تربیت بنیادی زینہ ہوتا ہے بلکہ چی سب سے پہلی اینٹ اس امارت کی یہاں رکھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو گھر کا محول دی آپ کی والد گرامی حضرت علی ان کا نام بھی علی تھا وہ اپنے وقت کے ممتاز اولیاء میں سے تھے سبان اللہ آپ کی والدہ ماجدہ باطنی تطہیر کے اس کامل مرتبے پر تھیں سبان اللہ کہ آپ سے بخارہ کی تمام خواتین اقتصاب فیض کرتے ہیں سبان اللہ بخارہ کے تمام رجال میں آپ کے والدے گرامی اور خواتین کے شعبے میں آپ کی والدہ ماجدہ کام کرتے ہیں سبان اللہ اب ان دونوں شخصیات میں مل کر جو تنقیح کی جو تربیت دی جو حسن نظر اور حسن سیرت پیدا کیا وہ حضرت جلال الدین سرخ پوش حضرت حسین بخاری رحمت علیہ کی صورت میں مجسم صورت میں پیدا ہوا حضرت بخاری رحمت علیہ کی اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے بچپن سے ہی جب آپ کی عمر ابھی صرف چار سال ہے آپ کے وجود سے کرامات کا ظہور شروع ہو گیا سبان آپ کے وجود کی برکات پورا بخارہ دیکھنے لگ پڑا حتیٰ کہ آپ بخارہ کے اندر مادرزاد ولی کے نام سے مشہور ہو گئے یہ تو پیدا ہی ولایت لے کر ہوا ہے اور آپ کے وجود کی خیرات وہاں بٹنے لگ پڑی اور خاص بات یہ کہ جب آپ کی ابتدائی تعلیم اور تربیت ہو رہی تھی تو والدین نے اس قدر توجہ دی کہ اس کی اہمیت میں تھوڑی سی ذکر کر دوں کہ جیسے حضرت خواجہ باقی بلہ رحمت اللہ وہ بہت بڑے والے ناظرین ہیں سب کے لیے میری ریکویسٹ ہے اس بات کو توجہ دیں بیٹا آپ کو مقام کیسے ملا ماں جی تو سی دس ہو ماں جی کہنے لگی بیٹا میں نے کبھی تمہارے لیے بغیر وضو کے نہ کھانا پکایا نہ روٹی اللہ اکبر ماں اتنا اعتمام کرتی تو میں آج کی ماں بھی اگر کھانا پکاتے وے درود پڑھیں بچے کو فیڈ کراتے وے درود پڑھیں ان لفظوں کی تاثیر سے بچے کے باطن کے اندر جو اثرات پیدا ہوں گے وہ آنے والے وقت میں آپ کی زندگی ہوتی ہے ویسے ظاہر ہے اس میں کوئی دوسری بعد یہ سینٹیفک لفظ آپ تشریف فرمائے آپ تو زیادہ بیتر اس بارے میں بتائیں گے کہ بچہ سن رہا ہوتا ہے جو باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ ہوا کہ آپ اگر وہی بات ہے جیسے مختی صاحب نے فرمایا کہ والدہ اگر تلاوت کر رہی ہیں خاندانی تارروف سے ہی سے کنٹینیو کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى رسول اہل کریم وعلى آلی واصحاب وبارک سلام سب سے پہلے تو میں جنیہ صاحب آپ کا اور نائنٹی ٹو کی ایڈمنیسٹریشن کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ پھر مجھے یہ حاضری کی سعادت یہ ہماری عزت آپ ظاہر کھرانے سے ہیں اس خاندان تیسرہ دن ارس مبارک کا ارس شریف میں وہاں پر غسل کی تکاریب اور چادر پوشی کی اور آج زوہر کے بعد اجتماعی دعا کی جو سجادہ نشین مختوم نو بہار زمورت صاحب ان کی سربراہی ایک سید زادہ پچیس سال کی عمر کا وہ حاضر ہوتا ہے تو وہاں سادات اس سے پوچھتے ہیں کیا ثبوت ہے کہ تم سید ہو تو وہ روزہ مبارکہ پر حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے میرے جد امجد آپ کی خدمت میں موضبان سلام اللہ 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 جواب مبارک جس کو تمام اشراف مدینہ اور ظاہرین مدینہ منورہ سنتے ہیں وَعَلَيْكَ السَّلَام يَا وَلَدِ اے میرے بیٹے تم پر سلام ہو کُرَّتَعِنی میری آنکھوں کی سراج اکل امتی میری تو پوری امت کے سراج ہو انت منی تم مجھ سے ہو وَمِن اہلِ بہتی اور وہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے اَلْحُسَيْنُ وَمِنِّ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جلال الملت وَالدین جلال عاظم میر بزرگ میر سرخ سرخ پوش بخاری سمہ اچوی حسین بن علی مشرباً حسینی سمہ سروردی اور مذہباً مسلکاً جو ہے حنفی المذہب اگر میں یہ کہوں کہ یہ انتخاب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بے جا نہ ہوگا حضور وہاں فرما رہے ہیں کہ انت منی تم مجھ سے ہو پھر اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں جب آپ بکھر میں آپ تشریف لاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ یہاں پر رشتہ کر لو سید بدر الدین اور حضور پھر حضرت بدر الدین کو فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کے ساتھ اپنی لخت جگر کا رشتہ کر آئے 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 یعنی دیکھیں وہاں بھی سند مانگی جاری تھی نا سند کہ سید ہیں تو رشتہ کریں یہ بات ہے نا سرکار علیہ السلام نے پھر بشارت دی خواب میں کہ بالکل یہ رشتہ کر لیا جائے جی اور اس کے بعد اظہر اللون سبحان اللہ حضور کا رنگ مبارک اسی کا اکس تھے آپ سرخ رنگت تھی سبحان اللہ اور جب حضور ہلتت ہمرا سرخ جو رہا پہن کر چودی دی رات کو آپ تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ اور حضرت امام حسین جب سرخ جوڑا پہن کر حضور کی خدمت اللہ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور جب منگولو نے آگ میں ڈالتے ہیں یا نار و کونی بردوں و سلامہ جسم مبارک کو تو آگ کچھ نہیں کہتی البتہ وہ جو لباس مبارک ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے تو یہ سرخ پوچ کہلاتے ہیں وہ جو ہے نا کہ وہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا اور جو آپ کے خاندانی پیسے منظر میں میں تھوڑا سارز کروں گا پندرہ واسطے ہیں آپ کے اور حضرت امام حسین کے درمیان اور آٹھ واسطے ہیں آپ کے اور حضرت امام اہلی نکی کے درمیان سبحان اللہ اور اس نصب نامہ میں شجر مبارکہ میں ساتھ تو وہ ہیں جن کے نام مبارک پڑھ کے دیوانے پر دم کر دیں ٹیپ ہو جائے اللہ 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 اور دس وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ولایت کی موہر لگتی ہے تو وہ ان بارہ اہمہ سے اور حضرت غوصلہ اللہ دس تو آپ کی نصب میں وہ ہیں حضرت امام آئے 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 اور حضرت امام اہلی نکی کے تین سہبزادے تھے حضرت محمد حضرت سید جعفر اور حضرت امام حسن اسکری سبحان اللہ حضرت محمد کے انتقال آپ کے والد کے حیاتِ طیبہ میں ہو چاہتا ہے جو شخصیت تھی حسینی سلسلے کی حیدری سلسلے کی وارث تھی اس امامیت ولایت کی جو وارث تھی وہ تھی سید جعفر اور سید جعفر میں اور حضرت اہلی کرم اللہ وجہ الكریم میں ایک قدر مشترک ہے جس طرح روافظ نے جس طرح خوارج نے حضرت اہلی کرم اللہ وجہ الكریم پر بہتان یہاں تک کفر کا کیا اور ان کے محبین ان کو کرم اللہ وجہ الكریم علیہ السلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی طرح سید جعفر یہ وہ شخصیت تھے جو جدہ امجد ہیں حضرت جلال الدین کے جو جدہ امجد ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے جو جدہ امجد ہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی ان پر بھی روافظ نے بہتان ایک کذب باندھا اور کذاب تک لکھ دیا جبکہ آپ کے محبین آپ کو زکی کے نام سے یاد کریں یعنی خاندانی تعرف تو بہت واضح طور پر آ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دوسری جو فیز ہے وہ ہے تعلیم و تربیت ایک تو بات یہ ہے نا کہ جی آپ کو جو کچھ بھی جیسا کہ ملتی صاحب نے فرمایا قبلہ نے فرمایا کہ والد سے اور والدہ سے منتقل ہوا سوال میرا وہ تشنا بھی رہا لاغ صاحب ظاہر ہے اپنی محبت کا اظہار فرمانے تھے لیکن لوگوں کو یہ بات بھی جانی چاہیے کہ کیا واقعی بچہ پیٹ میں سن رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کئی اولیاء کے اسکار سنے اور اس میں ہم نے پڑھا کہ جی آپ اٹھارہ پاروں کے حافظ سے آپ پندرہ پاروں کے حافظ سے حضور غوث پاک کے بارے میں جو آتا ہے تو ذرا تھوڑا سا لوگوں کو لوجیکلی بھی سمجھائیں نا یہ بات کہ اب تو یہ پروون ہو گئی بات اب یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے معفوق العقل بات نہیں ہے جو والدین کر رہے ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں جو سنا رہے ہوتے ہیں بچے میں وہ تمام باتیں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں جیسا کہ سرخ پوش بخاری علیہ رحمہ میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھئی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب اور جناب دیوان صاحب کی خدمت میں آج اپنے جد عالی کی ذات والد عبار پر چند جملے ایک نیاز مندانہ حاضری کے طور پر ارض کرنے کا موقع ملے تو بہت بڑی سعادت ہے میں شروع کچھ یوں کروں گا کہ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد باعش سبد است برجریدہ عالم دوام ما بحمد اللہ تعالی ایسی شخصیات جو دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے عشق سے زندہ کرتی ہیں قیامت تک ان کے تذکرے اسی ہی عزتوں کے ساتھ ہوتے رہیں گے اور جو سوال آپ نے کیا نا اس کا جواب تو قرآن حکیم نے آر سے چودہ سو سال پہلے دے دیا میڈیکل سائنس تو آج مجھے اور آپ کو یہ بات بتا رہی ہے ماں کے پیٹ کے چوتھے مہینے سے وہ سارے معاملات جو پنپنے کے تربیت کے ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اور ماں کے عمال افعال اور احوال یہ تینوں چیزیں بچے پر کامل اثر انداز ہوتے ہیں اور جنہیں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مادرزاد ولیے کامل تھے تو اس میں سب سے بڑی کرامت ان کی والدہ ماجتہ کی ہے ان کی تطہیر کی ان کی پاکیزگی کی ان کی تقوی کی اور وہ تقوی اور تطہیر اس مقام پر ہوتا ہے کہ بیٹا جب دنیا پر آتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی کامل نمونہ بنا کے دنیا پر بھیجتا ہے آپ دیکھئے نا کہ حضرت سیدنا جلال الدین سرخ پوش بخاری کیسی عظیم شخصیت تھے اور جو معروضی حالات تھے کہ جب اس وقت منگولو نے ہر طرف علماء پر ظلم و ستم اور خاص کر کے صدات پر ظلم و ستم دھانا شروع کیا تھا تو ایک ایسی شخصیت کی کتنی ضرورت تھی اس وقت عالم اسلام کو اور شجر اسلام کو ایک ایسے باغبان کی کتنی ضرورت تھی کہ جس میں وہ سارے اصاف موجود ہوں کہ وہ معاشرتی ضرورت بھی پوری کر رہا ہو روحانی ضرورت بھی پوری کر رہا ہو اور صرف ضرورت پوری نہ کر رہا ہو کہ ہم سیاسی حالات پر آئیں کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے میں چاہتا ہوں اس پر جو ہے وہ کھل کے ذرا کلام ہونا چاہیے اس سے پہلے ذرا تعلیم اور تربیت کے بارے میں تعلیم اور تربیت آپ کی کیسے ہو رہی ہے آپ دیکھئے کانا عالیمن کبیرن عارفن فقیحن زاہیدن صالحن سبحان اللہ منقطیاں الی اللہ سبحانہو کہ ایک ایسی شخصیت جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں پدر بزرگوار سے بھی حاصل کیا اپنے وقت کے بہترین اسادزہ سے بھی حاصل کیا لیکن کارساز حقیقی کو منظور یہ تھا کہ ملتان شریف تشریف لے آئیں اور جناب سیدنا خاجہ بہاودین زکریہ ملتانی کے حریم پاک میں بیٹھ کے جلوتوں اور خلوتوں کے ساتھ اسرار اور موز کے سلسلے تیہ ہوتے چلے جائیں اور آپ عارف بھی ہیں یعنی کہ آپ باطن کے بھی ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور فقی بھی ہیں اور ظاہر کے بھی سارے علوم پر دسترس رکھتے ہیں اور خدا وحدہ اللہ شریف کی طرف خاص متوجہ ہیں اور یہاں تک کہ آپ کی ذاتے والا تبارکان یدرسو و یفیدو اللہ پاک نے آپ کی تعلیم اور تربیت کو نافع بنایا ہے ایسا علم عطا فرمایا کہ جس سے لوگوں کی دل کی دنیا تبدیل ہوئی یعنی کہ خدا لم یزل کا دست قدرتو زباتو ہے ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ جس سے پلی دلوں کو پاک کیا ہے اور آپ کے زبان مبارک سے نکلنے والے جملے مردہ روحوں کو تازہ فرما دیتا ہے ایک بات بتائی ہے دیکھیں تعلیم اور تربیت کی اپتدائی بات ہوئی لیکن اس کے ساتھ سے چونکہ وہ جو ایک سیاسی حالات ہیں ظاہر ہے کوئی چھٹی اور ساتوی صدی وہ انتہائی تربلنس اس میں سیاسی تربلنس تھی ماردھار تھی پوری دنیا میں تشدد تھا منگولز کا دورتہ اور منگولینز ان میں خاص طور پر چنگیز خان ہلاکو خان نے وہ سروں کے مینار بنائے ہوئے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ سمرکن بخارہ سے لے کر بغداد شریف تک اور ہندوستان تک ایک عجیب کیفیت بنی ہوئی تھی اچھا ابتدائی طور پر حضرت سرخ پوش علیہ رحمہ پیتیس برس بخارہ میں گزارتے ہیں جو تاریخ بتاتی ہے پھر تیس برس ملتان شریف میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد جو آخری پیتیس برس ہیں آپ کے وہ شریف میں گزرتے ہیں جب آپ بہتدین جکریہ ملتانی علیہ رحمہ کی طرف چلے تو آپ کی والد گرامی نے آپ کو منہ بھی فرمایا کہ بخارہ سے لے کے ملتان تا خون کی ندیہ بہری ہیں مت جانا لیکن آپ نے فرمایا کہ جن کے لئے جا رہا ہوں وہی حفاظت فرمائیں گے ذرا یہ جو یہ جو ایک نکلنا ہے ان حالات میں نکلنا میں نے جیسا کہ اقتدام جملہ ادا کیا کہ قدرت چنتی ہے تو کیا واقعی اسی مشن کے تحت ہے اسی لوک ہے اس میں نا جنید بھائی ایک تو بات میں یہ ارز کروں اس دور کے ملت اسلامیہ کے حالات بلکہ حالات زار کا سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کی خدمات کی اہمیت اور امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہو سکتا یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کس محول میں آپ نے ورک کیا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا پورا اس بیکستان جہاں سمرکاندر بخارہ آج کی لوکیشن میں ہیں اس کے ساتھ جتنے قریبی ممالک ہیں وہ سارے کے سارے بغداد اسی طرح جو ہمارا موجودہ ترکی ہے خارزم ہے یہ سب کے سب خون میں بہب چکے تھے اور جو اس وقت مسلم امہ میں عام لوگ تھے وہ منگولوں اور چنگیزوں کے ڈر سے ہجرت کرنے پر مجبور تھے حضرت رحمہ اللہ نے اس وجہ سے بخارہ سے ملتان کی طرف ہجرت نہیں فرمائی کہ آپ کو منگولوں یا چنگیزیوں کا ڈر تھا بلکہ اوائل میں آپ نے اس سناسیاسی تناؤ میں اس ڈر اور خوف کے ماحول میں بھی بے خوف و خطر حلم، بردباری، تدبر، حکمت اور دانائی اور خدائی تائید اور توفیق کے ساتھ تبلیغ اور تزگیہ کا کام جاری رکھا اور اس میں تاریخی شواہد موجود ہیں ایک روایت کے مطابق آپ کی چنگیز سے بھی ملاقات ہوئی اور آپ نے اس کو بھی تبلیغ فرمائی اور اللہ سے ڈر آیا اور حقیقت کی طرف متوجہ کیا اچھا اس میں سوری قطع کلم بھی اسی روایت میں بات بھی آتی نا کہ چنگیز پھر اس کے بعد مسلمانوں کے حوالے سے تھوڑا نرم ہو گیا نرم ہوا آپ کی وجہ سے ہی نرم ہوا اور ابتدان جب وہ نرم نہیں ہوا تھا اس نے غصے میں آپ کو آگ میں ڈالنے کا بھی فیصلہ کیا جیسے ڈاک صاحب نے ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے محفوظ رکھا لیکن آپ کی اس سیاسی تناؤ میں اس ڈر اور خوف کے معاول میں جرت کے ساتھ تبلیغ سے اور آپ کے اندازے تبلیغ سے اور آپ کی نظر کی تیغ بازی سے چنگیز خان کی اولاد پھر اسلام کی طرف آئی اور چنگیز خان کی اولاد میں سے جب مسلمان ہوئے تو پھر انقلاب بپا ہونا شروع اور ایک بڑی تعداد ہے آپ نے اصل کام کر دیا نا کر دیا بلکل ٹھیک کہ اس کی اولاد کو ہی اسلام کی طرف لے آئے یہ بڑی اچھی انفرمیشن اس وقت آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اب جب آپ نے وہ بنیادی اور ضروری کام جو آپ کی قدرت نے ڈیوٹی لگائی تھی وہ کر دیا تو اب آپ کو حکم ہوا کہ اب یہاں سے آپ کو خطہ پاکستان جو مستقبل میں بننا ہے برے صغیر ہے وہاں جا کر آپ نے ذمہ داری ادا کرنی ہے اچھا ایک قطع کلام کی معذرت یہ اس طرح کی توسیق اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ جو منگولینز ہیں یہ جو منگولز ہیں یہ بیسیکلی اس وقت جاہر چنگیز خان اور اس کا جو قبیلہ تھا یہ بعد میں جب ہندوستان پہنچے تو یہ اسلام قبول کرنے کے بعد مغل ہوئے اور آج جتنے بھی مغلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایکچلی ساری چین وہی ہے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مغلز دراصل جو دین اسلام کی آج رمک لے رہے ہیں یہ صدقہ ہے حضرت جلال الدین صرف بلکاری علیہ الرحمنہ بلا رحب بلا شک و شبہ ایک اور میں بات ارز کروں پورے برسغیر کے اندر حضور داتا صاحب اور خاجہ صاحب کے بات چار بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے برسغیر کے اندر اسلام کی بنیادے رکھی اور آج برسغیر میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان پر بلواسطہ احسان ہے انہی چار بزرگوں کا جو چار یار ہیں اب ان چار یاروں کے یہاں تشنا چھوڑتے ہیں یہ بریک کے بعد لوگوں کو بتائیں گے ناظرہ صاحب ناظرین اکرام بات ساری اتنی سی حساب کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازوں کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں آئیے جناب درود پاک کا نظرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں درود پاک سنتے بھی ہیں کیونکہ منبہ اور مرکز تو میرے سرکار علیہ السلام ہی ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جن چار یاروں کا ذکر کیا ہے مفتی صاحب سے یہ چار نام سنیں گے ضرور اور سن کے پھر جو ہے گھرانے کی طرف چلیں گے کہ یہ مزید شان بیان کرتے ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید وعلا آلہی و صحبہی و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید وعلا آلہی و صحبہی و بارک و سلک و فارک على سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا خاطمہ و شامدید خواتین و حضرات ناظرین اکرام حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری علی رحمہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے میں ایک جملہ وقفے پر مفتی صاحب سے ارس کر رہا تھا کہ ہمارے ہیں ایک پرابلم اور یہ ہو گئی ہے صاحب کہ لوگ جو اولیاء اکرام کو پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف یہ تصور آتا ہے صاحب کہ بابیں جو ہیں فلا جگہ سے چلے تھے فلا جگہ پہنچے بس تبلیغ دین کی اور چلے گا ایسا نہیں ہے ناظرین یہ قدرت کے کارخانے میں ایک عجیب بنت ہوتی ہے آپ ذرا تصور کیجئے کہ جس چھٹی اور ساتھوی صدی کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ منگولز کا ایک خونی دور تھا ناظرین اس دور کے اندر سروں کے مینار چنگیز خان بنا رہا تھا حلاقو خان بنا رہا تھا ناظرین لیکن آپ وہی کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو وہ جو نگاہ تھی سرق پوش بخاری علیہ رحمہ کی اس نے چنگیز خان کو نرم کر دیا پھر اسی کی نسل سے جو ہے مسلمان پھیرتے چلے گا لیکن ایک بات جو میں بڑی اہم یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں ذرا تصور کیجئے کہاں بخارہ ناظرین اور پھر تصور کیجئے کہاں ملتان اور پھر ذرا تصور کیجئے کہاں اوچ شریف باولپور کی تحصیل ہے میرا خیال ہے باولپور کی تحصیل ہے تو کہاں اوچ شریف اب وہاں پر بھی جو ہے وہ اوچہ رانی اس کے جادو کا راج جہاں پہ دیو سنگھ کا راج مطلب دیوگڑ بنا ہوا تھا نا بسکلی دیوگڑ بنا ہوا تھا اسے اللہ تعالیٰ کے اس ولی نے جا کر اللہ تعالیٰ کی سنا اور توصیف کا مرکز بنا دیا ناظرین اس کی تعریف اور توصیف کا مرکز بنا دیا وہ ایسے نہیں بنا دیا وہ ایک مشن کے تحت منتخب کر کے بھیجے گئے ایک مشن کے تحت ان کو جو ہے وہ ریفائن کیا گیا پھر ایک مشن کے تحت اون شریف میں بھیجا گیا پھر ایک مشن کے تحت ان سے سن کے کئی قبائل آ کے طائب ہوئے بیعت ہوئے جنوبی پنجاب میں کام ہوا پھر وہ ایکشپلور ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک بڑا کہ جن چار لوگوں کا ذکر مفتی صاحب کر رہے تھے اب ان چار لوگوں کی ہم بات کریں گے کہ وہ چار یار جو بنیادی طور پہ تھے انہوں نے کس انداز سے چار مختلف جہدوں کے اندر اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پہنچایا ایک بات میں ساتھی ایڈ کر دوں اس دور میں بخارہ اور سمرکند یہ سینٹرل ایشیا کا تجارتی حب تھے جناب جناب یعنی ملتان کی نسبت وہ ترقی یافتہ شہر تھے جناب آپ نے اپنی خواہش کو چھوڑ کر پاکستان اور پر صغیر کو ترجیح دی صرف اس لیے کہ یہاں پر اس وقت دین اسلام کیا پھیلاؤ اور فروغ جو آپ کی ڈیوٹی تھی وہ ادا کرنی تھی یہاں آئے یہاں پھر چار یاروں نے اسلام پھیلایا ان میں سے حضرت شیخ بہاہدین زکریہ ملتانی رابہ فرید دین گنج شکر حضرت لال شہباز کلندر چوتھے آپ ہیں اور آپ کی مسائی سے یہ چدڑ سیال سومرو ہزاروں قبائل اسلام کے دامن میں داخل ہوئے جنگ شہر ہے یہ جنگ شہر اس کی بنیاد بھی آپ نے رکھی بلکہ وہ میں پڑھا تھا کہ باو بلشا علیہ رحمہ جن کی پیدائی جوہو شریف کی ہے اچھا آپ چونکہ دائرہ میں چاہتا ہوں خاندان سے بھی بات کی جاؤ اور خاندان ہمیں بنیادی طور پر بتائے کہ ایک تو یہ کہ قبائل پر آپ کا کام ہوا لیکن یہ جو چار شخصیات ہیں اب ایک سیون شریف سے تشریف لارہی ہیں آپ سے ملنے کے لئے ایک ملتان شریف سے تشریف لارہی ہیں ٹھیک ہے جی آپ خود یہاں پر تشریف فرما ہے تو ایکچولی یہ جو کام ہے یہ اس کا کینوز کتنا بڑا تھا یہ لوگوں کو بتائی اور ایک پاک پتن شریف سے باوزاب تشریف لارہے ہیں تو کتنا بڑا کینوز تھا ہی جنید بھائی یہ جو سلاسل مبارکہ ہے یہ ان کے فیوزات و برکہ تو میں تھوڑا سا آپ کا جو پچھلے سوال ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا پلیس 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 مادرزاد ولی کا جو آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت اہلی کرم اللہ وجہ کریم سے جو سلاسل مبارکہ چلے ہیں اس میں ایک تو آپ کے نصب میں آیا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو عطا فرمائے ایک وہ ہے جو حضرت حسن بسری اور حضرت کمیل بن زید کو آپ نے عطا فرمائے جو حضرت امام حسین سے نصبا حضرت جلال الدین تک آیا ہے یہ وہ سلسلہ حسینیہ تھا جس کا تذکرہ حضرت جلال الدین مختوم جہانیہ رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات شریف میں بارہا آپ نے اس سلسلے مبارکہ تذکرہ فرمایا اور حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ نے لطائف اشرفی میں ایک پورے سلسلے کو لکھا ہے کہ سلسلہ حسینیہ جس کے ہندوستان میں منبع تھے فیوزات و برکات کا وہ حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اور یہ آپ کے والد کا سلسلہ تھا آپ کے والد کا جو وراثت میں آپ کو ملا تھا ٹھیک ہے مادرزاد ولی لیکن آپ نے اپنے رنگ کو جو ہے سوروردی سلسلے میں سوروردی میں کیوں کیا پہلے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ جو مادرزاد ولی یہ سادات کا آپ سنتے ہیں کہ مادرزاد ولی ہیں اس کی ریزن کیا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نور ہے ظاہر از اہل بیت نور نبی ہم چو در ماہ نور خرشی دست جس طرح سورج کا نور جو ہے چاند پر پڑتا ہے اسی طرح نور نبی اہل پیت پر پڑھ رہا ہے ازل تا عبد بود ظاہر یہ ازل سے عبد تک ظاہر ہو پہا ہے اور ہوگا سبحان اللہ کیوں؟ زے آنکے این نور نور جاوید یہ تو نور جاوید ہے اب وہ اگر چار سال کا بچہ ہے وہ پنگھوڑے میں ہے تو وہ ولی ہے کہ اس پہ نور نبی جو ہے وہ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ اتنے کامل ہوتے ہوئے کہ آپ ان کے چالیس سال جو بخارہ اور سفر کے دوران کے آپ آپ کے کرامات اور آپ کے فیوزات اور برکات کو ہم دیکھتے ہیں حسینی سلسلے کے بھی ممتے ہیں پھر کیوں سفروردیا سلسلے میں ہے؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو حضرت علی کرم اللہ حواجہ القریم سے جو دو نسبتیں حضرت حسن بسری حضرت کمیل والی تھی حضرت حسن بسری سے جب وہ حضرت معروف کرخی پہ پہنچتی ہیں ان کو آبیاری ہوتی ہے حضرت امام علی رضا سے پھر وہ جب حضرت جنید بغدادی تک پہنچتی ہیں تو پھر اس سے جو معرفت کے جو انوارات کی نہریں نکلتی ہیں وہ قادریہ سلسلے کی کبرویہ گازرونیہ یہ سب اور کمیلیہ جمع ہو رہی ہے کیا بات ہے شیخ و شروخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ کیا خوبصورت بات ہے اس چشمے کی چاشنی کو چکھنے کے لیے حضرت نے یہ سفر کیا اور ملتان میں آ کر سہروردیا سلسلے میں بیعت ہوئے اور یہی بخاریوں کا وطیرہ رہا ہے کہ باوجود اس کے وہ حسینی سلسلے کے ہوتے تھے لیکن وہ ان سلسلے اربع میں سے کسی نہ کسی سلسلے میں ضرور جا کے انہیں پریوزات و برکات میں تو اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ وہ یار کی مرضی کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ سب تماشے کر لیے ہیں اب یہ تماشا کر کے دیکھ تو بات یہ ہے وہ یار کی مرضی پر چلنا شروع کر دیا تھا اور یہ جو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ حضرت لال شاہ باز کلندر حضرت بہاہدین ذکریہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین رحمت اللہ علیہ اب چار یار کے نام سے مشہور ہیں اور آپ میں عقیدت اور محبت کا ایک سلسلہ تھا حضرت لال شاہ باز کلندر بھی اچھ شریف تشریف لاتے تھے اچھا آپ کے معاصرین میں حضرت لال شاہ باز کلندر رحمت اللہ علیہ معاصرین میں اور ان کو عقیدت تھی ان سے عقیدت تھی یہ جو لکھا جاتا ہے حساب کہ آپ مرید تھے تو ایسی کوئی بات ہے بابا فرید بھی وہاں تشریف لائے لال شاہ باز کلندر رحمت اللہ علیہ مرید تھے نہیں ان کو عقیدت تھی عقیدت تھی محبت تھی اچھا چار حضرت بھی آج تک اسی طرح سے موجود ہیں جہاں پہ وہ ریاضت اور عبادت کیا کرتے تھے اچھا اس کو تھوڑا سے یوں آگے بڑھاتے ہیں صحیح صاحب آپ کی طرف آتے ہیں صاحب زادہ صحیح اتیہ خود احمان بخاری صاحب آپ بھی بتائیے کہ میں اب چونکہ جو بات کر رہا تھا ہے دیکھیں یہ جو چار بزرگ تشریف فرمائے سال میں ایک مرتبہ ملتے ہیں میں پھر اس کو وہی باتیں اپنے وجدان اور عشق کی مطلب نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیپیوٹ کیا آپ بخارہ سے چل کر ملتان شریف سے ٹریول کرتے کرتے اچھ شریف آگئے وہاں سے سیون شریف سے وہاں سے ملتان شریف سے پاک پتن شریف سے ساری جو بڑی بڑی یعنی یوں کہیے کہ شہنشائے ولایت جو ہیں پورے پاکستان کے تشریف لارے اور ایک جگہ مشتے میں ہو رہے ہیں اب ایسے لگتا ہے کہ یہ ارگنائزیشن باقاعدہ یعنی ایک مشن کے تہج جو ہے وہ ترتیب دے رہی ہے اپنے کاموں کو جو پورے پاکستان میں ایکسپلور ہونا ہے مختلف قبائل میں کام کیا جا رہا ہے مختلف کمیونٹیز میں کام کیا جا رہا ہے جہاں پر جو ہے وہ مکمل طور پر کرف روشیر کے اس کو ختم کیا جا رہا ہے یہ جو فکری اور روحانی انقلاب ہے جن کو ان چار شخصیات نے مل کے ترتیب دیا ذرا اس حوالے سے بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی آپ دیکھئے کہ ان چاروں شخصیات میں سے سب سے اہم حضرت سیدنا جلال الدین بخاری میں صرف اس بات کو آگے لے کے پھر اسے پورا کروں گا کہ آپ جب پندرہ سال کی عمر کو پہنچتے ہیں پندرہ سال کی عمر میں اور یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جہاں علم کی قسوٹی بھی بڑی مضبوط ہوتی تھی بڑی مضبوط تھی اور ایک میار تھا یعنی کہ کتنی مضبوط تھی کہ آپ جب تشریف لے کے آتے ہیں اور علم کیسے پھیلاتے ہیں ہمارے ہاں یہ بھی ایک خیال ہے ہمارے اولیاء کے بارے میں کہ صرف ہم ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں اور کرامتیں بھی وہ جو مافوق العقل ہیں لیکن یہاں پر آپ کا میار علم تو دیکھئے کہ اللہ پاک میں آپ کو کن عزتوں سے نوازہ ہے کہ آپ جب تشریف لے کے آتے ہیں اور جو یونیورسٹی حضرت سیدنا خاجہ بہاودین زکریہ ملتانی کے ساتھ مل کے آپ قائم کرتے ہیں اور سمجھئے کہ ایک دین بن کے اس یونیورسٹی میں جس دپارٹمنٹ میں بیٹھتے ہیں پچاس زبانوں میں دین اور دنیا کا اثری اور قدیمی علوم وہاں پڑھایا جاتا ہے اچھا صرف یہ نہیں بلکہ سبجیکٹ سب دیکھئے نا جی جی وہ زمانے کے جو مطلب ریفائن سبجیکٹ سے سارے جو وقت کی ضرورت اور آنے والے وقت کی ضرورت تھے اس سارے کے سارے پڑھایا تھے یعنی اس سینچری کی جو لرننگ تھی اور جو کونسپس کلیر کرنے والے تھے وہ سارے موجود تھے اور یہاں پر روایت ہے کہ اتنی شاندار انداز میں ان چاروں نے مل کر یہ ترویج کی ہے اور خاص کر کے آج جن کے نام سے ہمارا پروگرام ہے کلمہ شائخ اس جملے پر غور کریں کہ ان سے عام لوگوں نے تو اقتصاب فیض کیا پانچ پانچ ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھا کمے سے کلمہ طیبہ کی آوازیں آئیں پیالا آپ کے ساتھ ہمیں سوت اللہ کا ذکر کرے یہ ساری چیزیں ہوں اور آپ پھر اس مقام پر پہنچے کہ جہاں جہاں سے گزریں لوگوں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو یہاں پر یہ سب سے اہم بات ہے کہ علماء مشائخ نے بالخصوص آپ سے اقتصاب فیض کیا ہے اور صرف اتنا نہیں رہا کہ آپ سے اقتصاب فیض کیا وَبَارَكَ اللَّهُ فِي ذُرِّيَتِهِ الصَّالِحَةِ فَمَالَ مِنْ اَفَاقِ الْهِنْدِيَا آپ نے کہا نا پاکستان پورے برے صغیر میں صرف آپ نے نہیں آپ کی پاکیزہ ذرریت نے وہ جیسے واصف کہتا ہے نا کہ باپ کبھی دنیا سے نہیں جاتا جب تک اس کی اولاد اس کا خون اس کی پاکیزگی کی حفاظت کرتا رہے باپ دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ دنیا سے نہیں جاتا وہ احمد آباد سے لے کے جلال آباد تک جلال آباد سے لے کے احمد آباد ایک روایتی بھی آتی کہ جلال آباد جو ہے یہ نام بھی بنیادی طور پر آپ کے نام پر ہی رکھا ہے یہ روایت موجود یہ روایت آتی ہے اچھا سہار اس زمانے میں چونکہ میں نے تو ایک مثال حالی ہے چونکہ سمجھنے والوں کے لئے بہت آسان کر کے پاکستان کا حوالہ دیا میں نے لیکن اس زمانے میں ظاہر ہے یہ خطہ تو بہت وسیع تھا بہت وسیع خطہ تھا اب اس زمانے میں اس خطے کی ضروریات بھی بڑی مختلف تھی اس کی ڈیمنشنز بھی بڑی مختلف تھی مقابلہ بھی بڑا سخت تھا مفتی صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں جو اس وقت کے اولیاء کرام ہیں اچھا ایک بات اس سے پہلے یہ بھی ذرا سا واضح کر دیں کہ وہ مجھے بہت سے لوگوں نے میسیج کیا تھا کہ اس کو اچھ شریف جو ہے وہ کیوں کہتے ہیں تو ذرا اس کی وضاعت بھی کر دیں اور ساتھ ساتھ اس زمانے میں جو علیاء کرام تھے وہ آپ کے بارے میں کیا امپریشن رکھتے تھے کس طرح سے آپ کی تعریف اور توصیف کرتے تھے اچھا ایک گزارش یہ بھی ارز کر دوں کہ یہ جو شہر اچھ شریف ہے یہ تاریخی لحاظ سے بڑا قدیم شہر حتیٰ کہ حضرت محمد بن قاسم جب سندھ میں آئے تھے تو وہ یہاں اچھ میں بھی آئے اس کے بعد متعدد مرتبہ یہ شہر اجڑا پھر بسا اجڑا اور بسا حتیٰ کہ سکندر آزم بھی یہاں بلکل آئے اس نے حملہ کیا اس کو اپنے قبضے کئی دفعہ بنا پھر جب حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمہ اللہ یہاں تشریف لائد اس وقت یہ ہندووں کا مرکز تھا مرکز تھا تو آپ نے راجہ دیو سنگھ کو تبلیغ فرمائی وہ نہ مانا پھر اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا دیو رانی جسے اچھا رانی کہتے ہیں اس کو پھر اچھا رانی کہا جاتا تھا اور اسی کے عزاز میں آپ نے اس شہر کا نام اچھا رکھا اور پھر کسرت استعمال سے تخفیف ہو کر یہ اچھ مشہور ہو گیا اور میں یہ ارز کر دوں جب آپ نے یہاں قدم رکھے اور آپ کی مسائی اور خدمات سے شہر کا رنگ و روپ بدلا تو اس وقت افغانستان ایران ترکستان ازبیکستان اور دنیا کے کئی ممالک سے صرف عام طلبہ ہی نہیں بلکہ فضلہ اور روحانی علوم کے پیاسے سفر کر کے اچھایا کرتے تھے اور آپ سے اقتصابیں فیض کرتے حتیٰ کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ابن بتوتا نے سفر کرتے ہوئے اس شہر کا بھی دورہ کیا دورہ کیا اور ذکر کیا اور اس شہر کی رونک کا یہاں کے بازاروں اور گلیوں کا اور خصوصاً یہاں پر جو علمی چشموں سے دنیا فیضیاب اور سہراب ہو رہی تھی اس کا تذکرہ بھی کیا تو یہ ساری بہاریں دراصل جس کے وجود سے قائم ہوئیں وہ حضرت سید جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمہ اللہ سبحان اللہ اور جوکس صاحب جنید بھائی یہ بھی ارز کر دوں کہ ہمارے ناظرین بھول نہ جائیں ویسے ہمارے ناظرین ہر سال آپ پر پر پرگرام سنتے ہیں اور متعدد دوگوں کو یہ بات یاد ہوگی کہ پاکو ہند میں جتنے بخاری سعدات تمام تمام بخاری سعدات دراصل نصر ہیں حضرت سید جلال الدین جدیمجد پہلا خدم تو آپ نے رکھا ہے پہلا خدم تو آپ نے رکھا ہے ہیں آپ نکوی لیکن بخارہ کی نسبت سے آپ بخاری کہلائیں اور تمام بخاری سعدات جو پاکو ہند میں ہیں وہ آپ کی اولادیں امتر ہیں اچھا اس میں ایک بات مجھے یہ بتائیے ایک تو جیسے کہ آپ نے ظاہر ہے پوری زندگی اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ظاہر ہے سہر و سیات وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جتنی بڑی ٹریولنگ آپ نے کی ہے تبلیغ و ارشاد میں آپ نے گزاری لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہی بات ہے کہ قبائل کو جو آپ نے اپنی طرف متوجہ کیا اس میں سمرو قبائل کا حوالہ آتا ہے سامہ کا آتا ہے چدھار کا آتا ہے داہر کا آتا ہے مزاری کا آتا ہے وارین کا آتا ہے کئی آپ نے قبائل جو ہیں وہ داخل اسلام کروائے لیکن ایک ساتھ ساتھ اور بات جو بڑی امپورٹنٹ جس پہ میں چاہتا ہوں رک کے کلام کیا جائے کہ جو سلاتین ہوتے تھے آپ ان کی بھی دب دبے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے ہے نا خاص طور پر جو شمس الدین التوش کے بڑے بیٹے رسیر الدین محمد تھے جب وہ سلطان دہلی بنے تو اس خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی کلام فرمائیے کہ دنیا کو تو آپ نے بڑا ہیچ رکھا ہوا تھا اور آپ صرف اور صرف تقوی اور پریزگاری کو جو ہے وہ بنیاد رکھتے تھے جی بنیاد صاحب جیسے کہ مفتی صاحب نے بخاریوں کا کہا اور آپ نے سلطان کا دونوں کو میں ذرا تھوڑا سے ملا ہوں گا سر ملا لیجئے اصل سلطان تو ہی بخاری صاحب سیدی ہیں بخاری حضرات کا یہ تھا کہ یہ جب دربار میں جاتے تھے تو بادشاہ شہر سے بہر آکے استقبال کرتے ہیں آئے 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 شبحان اللہ پھر جب یہ رخصت ہوتے تھے آئے آئے تو بادشاہ شہر سے باہر آ کر اس وقت تک کھڑا رہتا تھا اللہ جب تک بخاریوں کی سواریوں کی دھول نظر آتا تھا اللہ اکبر اللہ اور حق بیان کرنے میں یہ ایسے تھے کہ حضرت جلال الدین مختوم جہانیہ آپ کے جو پوتے تھے انہوں نے خان جہاں کو سامنے کہا کہ تمہارے بیٹوں نے ریشمی لباس پہنا ہوا ہے آئے آئے اس کا تم سے پوچھا جائے گا آئے آئے اور جب آپ محل میں آتے ہیں وہاں آزان میں وہ اللہ اکبر کہتا ہے جب تو آپ وہیں پہ ٹوک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں معزن جو ہیں ان کو عالم ہونا چاہیے آئے آئے بادشاہ نے اسی وقت تمام معزن جو تھے ان کو معتل کر دیا اور کہا مدرسے میں بیٹھ کے علم حاصل کرو اور یہ بخاری حق بیان کرنے میں اور سلاتین کے سامنے اس طرح ان کا دب دبا تھا کہ آپ کے پوتے حضرت شدر الدین راجن قتال نے فیروز شاہ تغلق کے دربار میں آ کر اس مرتد نواؤن کو اس کے بادشاہ کے سامنے آپ نے قتل کر دیا نام بھی تو جلال الدین جلال نظر آتا تھا اور تغلق نے جو آ کے کہا کہ یہ تو سید کامل ہے مگر اس کی اولاد تو حضرت کے جلال کی وجہ سے وہ وہیں تڑپ کر جو ہے وہ مر گیا آئے آئے تو جنید بھائی ایسے جلالی سید کیا اپنے مذہب کو اپنے مسلک کو اپنی قائد کو دبا کے رکھیں گے چھپا کے رکھیں گے لوگوں سے اچھے اس میں ایک اور پہلو بھی ہے اس پر میں چاہتا ہوں ذرا صاحب کومنٹ فرمائی ہے میں اب یہ دیکھیں بات سے بات نکلی تو مجھے خیال آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کارخانے کی بنت کیسی حسین ہے خاجہ موینودین چشتی رحمت اللہ علیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں ہندوستان میں وہ زمانے میں جادو برے صغیر میں ظاہر ہے جادو ٹونے کا راج تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اکن کرامتوں سے نواز کی بھیجا اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اچھریف کے حوالے سے تو یہاں بھی جادو ٹونے کا راج تھا کہ جی وہی بات ہے جیسے روایت آتی ہے کہ کونے سے جو ہے وہ رام رام کی آوازیں آتی تھیں تو ظاہر ہے اس کے مقابل میں ایک کنکر تو ولی کے دست مبارک میں ہونا چاہیے نا کہ وہ رام رام کی صداوں کو اللہ اللہ کی صداوں میں تفتیل کر دے تو ذرا یہ بتائیے جنید بھئی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نور یہ کیا نور یہ جو دل ہے نا دل کے اندر ایک موزہ خفی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ نور رکھ دیتا ہے جب وہ روشن ہوتا ہے اور وہ سر تک پہنچتا ہے تو اس وقت یہ نور توحید ہو جاتا ہے جب یہ فواد تک پہنچتا ہے تو نور معرفت ہو جاتا ہے جب یہ قلب کو گھیر لیتا ہے چمک کے اس وقت یہ نور ایمان ہو جاتا ہے جب یہاں سے سینے کی طرف جاتا ہے نور اسلام ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ذرے ذرے انسان کے آزا میں جب پھیل جاتا ہے نور تقوی ہو جاتا ہے جب اس سے یہ یہیں تک محدود نہیں رہتا یہ جب باہر نکلتا ہے تو جو حصار میں آ جاتا ہے اس کو اپنی گرفت ملے اور اگر وہ کنکری ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے اور اگر وہ جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کا وہ پیالہ ہو جمادات بے جہان تو وہ بھی ان کے ساتھ ذکر کرنے لگ جاتا ہے اور پھر جو اس حصار میں ہندو آئے کافر آئے وہ سب کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں یہ اصل میں یہ تھی ان حضرات کی تبلیغ اس وقت ہم جتنے تبلیغ کر کر کہ تھک جاتے ہیں لیکن کتابیں بھی مویسر ہیں ہر چیز مویسر ہے لیکن اس کی حقیقت یہ تھی یعنی آپ کی بات یوں آگے بڑتی ہے صحیح صاحب جیسا محاذ جیسا میدان اللہ ویسے ہی اسلحے سے اپنے پیاروں کو لیس کر کے بھیگا کرتا ہے ایسا یہ نا تو وہی تمام اسلحہ جو ہے حضرت جلال الدین سرک پوش بخاری علیہ رحمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا آخر میں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر کلام فرمائیے آپ کی تبلیغ اور جو ارشادات کا آپ کا تریخہ کارتا خاص طور پر تاکہ سمب ہو جائے بات اور آپ کی اولادیں جو ہیں بنیادی طور پر ان کا بھی ذرا سے ذکر کر کے پریس حضرت سیدنا جلال الدین بخاری کو یہ بھی ایک روایت میں موجود ہے یہ بشارت تھی کہ آپ کی اولاد میں بارہ ہزار اقتاب اللہ پاک دنیا میں بھیجے گا اور جو میں نے عبارت کا آخری حصہ پڑھانا وہ یہی تھا کہ آپ کی اولاد میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی اور یہ آپ کی دعا بھی تھی اپنی اولاد کے لیے کہ آپ فکر مند رہتے تھے کہ کہیں میرے بعد یہ رہے راست سے ہٹ نہ جائیں اور کسی ایسے معاملے کا شکار نہ ہو جائیں کہ باپ ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مجھ سے پوچھ کی جائے تو پھر اللہ پاک نے یہ آپ کی اس فکر کی وجہ سے اتنا کرم فرمایا کہ آپ کی اولاد کو اتنی برکت دی اور اتنا ان کو عزتوں سے نمازا کہ ان کے عمال ان کے افعال اور ان کے احوال کو شریعت طریقت اور معرفت کی زینت سے سجا کہ میرے راست نے منبر فرمایا ہے اور آپ عبادات کو تو بڑا ہی ملہوز رکھتے تھے اور بڑا اپنے خاطر میں رکھا کرتے تھے لیکن جو اہم بات جس کی طرف میں اشارہ کروں تربیت کی طرف آپ کی بڑی توجہ تھی جیسے کہ آپ کی ذات میں جلال تھا اور کوئی خلاف شرع کام قبول ہی نہیں کیا جا سکتا تھا اسی طرح اپنی اولاد ہو یا آپ کی میں اس طرح کہوں گا جسمانی اولاد ہو یا روحانی اولاد ہو سبحان اللہ دونوں اولادوں کو آپ نے سینچا ہے اپنے موریدین کو بھی طریقت کی زینت میں ایک عوجہ کمال تک لے کے گئے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس مقام تک لے کے گئے ہیں کہ آج تک برے صغیر پاک و ہند میں نور ایمان سبحان اللہ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے اور اللہ تبارکتالہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری علیہ الرحمن کے ریجسٹر میں ہمارا بھی نام بس شامل ہو جائے آئیے جناب چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور بتاتے ہیں آپ کو دائمی نزلہ اور دمے کا علاج سورج نکلنے سے قبل گیارہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گیارہ بار یا فارقوں پڑھیں اور یہ عمل اکیس دن تک کریں انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ تین چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں پہلی چیز سلام کرنا دوسری چیز دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا اور تیسری چیز مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا ناظرین اکرام اگر آج حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں اور ضرور پڑھنا چاہیے آپ کو اپنی اولادوں کو پڑھائیے کہ حضرت سید جلال الدین سرپوش بخاری علی رحمہ کون ہیں اور انہوں نے کیا کچھ کیا ہے دین اسلام کے لیے تو روز نامہ نائنٹی چون نیوز کو ضرور کھولیں اور پڑھیں اور آئیے جناب اس نعرے کا وقت لیکن نعرے سے پہلے ٹویٹر پہ ہمیں فالو کرنا ضرور نہ بھولئے گا فیس بک پیش کو ضرور لائک کیجئے گا اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا ہمارے سکالرز موجود ہیں آپ دنیا بھر میں موجود ہیں جہاں جہاں اس وقت پاکستانی بستے ہیں جو سبز ہلالی پرچم پر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں یہ نعرہ نہیں ہے ناظرین یہ دو قومی نظریہ ہے دعا کے ساتھ نعرہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کی محافظین اور پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا سمید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حام یوناثر ہو اللہ حافظ محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلسل و فارک